اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم للظالین صدق اللہ العظیم اللہ تبارک و تعالی نے ہر بندے کو تھوڑے سے وقت کے لئے دنیا میں بھیجا ہے اور آخرت کی تیاری کرنے کے لئے بھیجا ہے اب آپ نے خطیب سنے ہوئے ہیں پانچ سات منٹ تو لگیں گے آپ کو بھی سیٹ ہوتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی نے تھوڑے سے وقت کے لئے بندے کو دنیا میں بھیجا ہے پھر اس دنیا سے بندے نے واپس پھر اللہ تبارک و تعالی کے پاس جانا ہے تو اس دنیا میں آیا بھی اس غرض سے ہے کہ اچھے عمال کر کے واپس جائے اللہ ذی خلق الموت والحیات اللہ نے موت و زندگی کو پیدا کیا تاکہ ازمائے تم میں سے کون اچھے عمل کر کے واپس آتا ہے پھر واپس جا کے اپنے عمال کا بندہ وہاں صلح پائے گا نیک عمل کرنے پر تین جگہوں پر اللہ تبارک و تعالی بندے کو نواز دے ہیں تین جگہوں پر بندے کو اللہ نواز دے ہیں نمبر ایک دنیا میں نمبر دو قبر میں اور نمبر تین آخرت میں تین جگہوں پر اللہ تبارک و تعالی بندے کو انعام عطا فرماتے ہیں دنیا میں حضرت نوال اسلام کے قوم نافرمان تھی اللہ تبارک و تعالی نے ان سے نعمتیں چھین لیں ساری قوم حضرت نوال اسلام کے پاس گئے اے حضرت نوال اسلام ہم کیا کریں یہ ہم پہ عذاب آئے ہیں فرمایا استغفرو ربکم انہو کا نغفارا یرسل سما علیکم بدرارا و یمددکم بے انوال و بنین و یجعل لکم جنات و یجعل لکم انہارا اے قوم استغفار کرو اللہ اولاد بھی دے گا مال دے گا بارشیں برسیں گی ساری کھوئی ہوئی نعمتیں اللہ تبارک و تعالی واپس لٹا دیں گے لیکن تم استغفار کرو اللہ تبارک و تعالی کے ذات اپنا تعلق بحال کرو دوسرا انعام اللہ تبارک و تعالی بندے کو جب قبر میں پہنچتا ہے تو وہاں عطا فرماتے ہیں اس بندے کی قبر منتحہ نظر تک کھل جاتی ہے راحت کی زندگی پاتا ہے اور تیسرا انعام قیامت کے دن جنت میں اللہ تبارک و تعالی جنتی کو بھیج گیا رہا ہے وہاں مختلف قسم کے اعلان ہوتے ہیں جو نعمتیں تیمی طور پر اس بندے کو حاصل ہوتی ہیں لیکن تینوں جگہ کی جو کامیابی کی جگہ ہے جہاں پہ اس میں تیاری کرنی ہے وہ دنیا ہے بہت وجہ فرمائیں گے دنیا میں بندے نے تیاری کرنی ہے دنیا کی تیاری کیا ہے بہت وجہ فرمائیں گے دنیا کی تیاری یہ ہے کہ اپنی زندگی کو سنت کے مطابق گزارے اگر سنت کے مطابق عمل کرتا ہے تو وہ عمل عبادت ہے اور تیاری ہے اگر بندے کا عمل سنت کے مطابق نہیں تو اس بندے نے تیاری نہیں کی دیکھنے میں عمل کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو جب تک اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق نہیں ہوگا وہ عمل قابل قبول نہیں ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحرات کے پاس تین شخص آئے تھے جا اسلا ست رہ دن الہ ازواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی ازواج متحرات کے پاس تین شخص آئے یسعلونہا عن عبادت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھنے لگے اللہ کے نبی کی عبادت کیا ہے فلمہ اخبرو بہا جب ان کو حضور کی عبادت بتائی گئی کان نہم تکالوہا ان نے کہا یہ تو بڑی تھوڑی عبادت ہے اللہ کے نبی کا کوئی گناہ نہیں پھر بھی حضور اتنی عبادت کرتے ہیں ہم گناہگاروں کو عبادت زیادہ کرنی چاہیے ان میں سے ایک صحابی کہنے لگے میں ہمیشہ روزے رکھوں گا زندگی بھر کبھی افتار نہیں کروں گا دوسرے صحابی نے یوں عظم کیا کہ میں ہمیشہ رات بھر کا قیام کروں گا میں زندگی بھر سوں گا نہیں تیسے صحابی نے یہ عظم کیا میں شادی نہیں کروں گا تنہائی کی زندگی گزاروں گا اللہ کی عبادت میں لگا رہوں گا وہ تینوں یہ تین عظم کر کے وہاں سے نکلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لائے ازواج متحرات نے بتایا تین بندے آئے تھے یہ تین باتیں کہہ کر چلے گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان تینوں کے پاس تشریف لے گئے آپ علیہ السلام نے پوچھا اَقُلْ تُمْ قَزَا وَا قَزَا کیا تم نے یہ یہ بات کہی ہے ان نے عرض کیا ہاں حضور ہم نے یہ بات کہی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد رمایا اے صحابہ میں تم سب سے زیادہ تقوے والا ہوں میں تم سب سے زیادہ اللہ کا خوف رکھنے والا ہوں رات کا کچھ حصہ آرام کرتا ہوں کچھ حصہ میں عبادت کرتا ہوں کئی دن نفلی روزے رکھتا ہوں اور کئی دن میں نفلی روزے نہیں رکھتا میں نے شادیاں بھی کی ہوئی ہیں فَمَرْ رَغْبَنْ سُنَّتِ فَلَيْسَ مِنِّ جس نے میں محمد کی سنت سے اراز کیا وہ مجھ سے نہیں ہے جتنی بڑے بھی عبادت ہو لیکن اگر طریقہ مصطفیٰ نہیں تو وہ عمل قبول نہیں ہے اگر طریقہ مصطفیٰ نہیں ہے تو وہ عمل قبول نہیں ہے بہت توجہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں ہمارا نام بھی اہل سنت والجماعت ہے قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی يَوْمَةَبْ يَزُّ وَجُوْهُمْ وَتَسْوَتُ وَجُوْهُمْ قیامت کے دن بعض لوگ کے چہرے سفید ہوں گے بعض کے چہرے سفید ہوں گے پوچھا گیا وہ کون لوگ ہیں جن کے چہرے سفید ہوں گے فرمایا ہم اہل سنت والجماعہ وہ اہل سنت والجماعہ ہوں گے جن کے چہرے سفید ہوں گے ہمیں بڑا دیکھ کر حیرانگی ہوتی ہے بعض لوگ اپنے نام کے ساتھ اہلِ سنت الف نام کے بغیر لکھتے ہیں و جماعت الف لام کے بغیر لکھتے ہیں اہلِ سنتِ مراد سنتِ مصطفیٰ ہے والجماعتِ مراد جماعتِ صحابہ ہے اگر الف لام کے بغیر لکھو گے پھر سنت کا معنی طریقہ ہے چاہے کسی آپ کے بزار کے مولوی کا کیوں نہ ہو اگر جماعت کو چھوڑ دو گے پھر کوئی جماعت بھی ہو سکتی ہے چاہے مذہبی ہو چاہے غیر مذہبی اہلِ سنتِ والجماعہ میرے اور آپ کے نبی علیہ السلام نے اہلِ حق کا نام اہلِ سنتِ والجماعہ رکھا اہلِ سنتِ والجماعہ اس لئے ہم سنت کے پابند ہیں اور جماعتِ صحابہِ کرام سے ہم سنت کو سیکھ کر اس پر عمل کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر سنت کے مطابق عمل ہے تو عمل قبول ہے اگر مصطفیٰ کی سنت کے مطابق عمل نہیں روزہ بھی رکھے قابل قبول نہیں رات کا قیام کرے قابل قبول نہیں تنہا رہے قابل قبول نہیں عمل سنت کے ساتھ میل کھائے گا عمل قبول ہے اگر سنت کے ساتھ عمل نہیں ملتا عمل قابل قبول نہیں ہے بہت توجہ سے سنت کی ایک علامت ارز کر دوں سنت کا راستہ سنت کی علامت سنت کا پتہ کیسے چلے گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بنی اسرائیل کے بہتر فرقے تھے میری امت کے تہتر ہوں گے جنت میں ایک جائے گا اس کی نشانی کیا ہے ما آنا علیہ وآصحابی وہ میرے اور میرے صحابہ کے نقشے قدم پر ہوں گے جہاں پر یہ دو طریقے مل جائیں سمجھ لے سنت ہے جہاں دو چیزیں نہیں ملتی وہ سنت نہیں ہے میں نے چند باتیں نماز جنازہ کے حوالے سے ارز کرنی ہے ہم جب نماز پڑھتے ہیں ہم اللہ اکبر کہہ کر ہاتھوں کو کانوں تک اٹھاتے ہیں جنازے کے نماز پڑھیں پھر بھی ہاتھ کانوں تک اٹھاتے ہیں اگر عام نماز پڑھیں پھر بھی ہاتھ کانوں تک اٹھاتے ہیں پانچ صحابہ کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی آپ نے اللہ اکبر فرمایا اپنے ہاتھوں کو کانوں تک اٹھایا ان پانچ صحابہ سے اللہ کے نبی کا سنت عمل ہمیں پتہ چلا ہم جب بھی ہاتھ نماز پڑھیں اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ کانوں تک اٹھاتے ہیں حضرت براہ بن عاظب رضی اللہ عنہ کی حدیث ایک سو سولہ صفحہ ابو دود جل اول پر موجود ہے پانچ صحابہ نے ہمیں یہ بتایا کہ نماز پڑھنے کا طریقہ یہ ہے جب نماز پڑھنے لگو اللہ اکبر کہہ کے ہاتھوں کو کانوں تک اٹھاؤ لیکن بہت توجہ بسا اوقات بندہ سوچتا ہے ہم کانوں تک ہاتھ اٹھاتے ہیں جو لوگ سینے تک ہاتھ اٹھاتے ہیں شاید ان کے پاس بھی کوئی دلیل ہو کوئی بات ہو وہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے بھی پڑا ہے کہ ہاتھ سینے تک اٹھاتے ہیں لیکن سنت میں ایک بڑی اہم بات ہے اس کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے کچھ کام ایسے ہیں جو اللہ کے نبی نے حالتِ عزر میں کیے ہیں جس کام کو اللہ کے نبی حالتِ عزر میں کریں وہ عمل سنت نہیں ہوتا جس کو عام حالات میں کریں وہ عمل سنت ہوتا ہے اللہ کے نبی نے کانوں تک ہاتھ اٹھائے یہ میرے نبی کی سنت ہے اللہ کے نبی نے سینے تک ہاتھ اٹھائے لیکن اس حدیث میں صراحت کے ساتھ یہ الفاظ موجود ہیں صحابی بائل بن حجر فرماتے ہیں میں پھر آیا میں نے صحابہ اور حضور کو دیکھا آپ نے اللہ اکبر کیا ہاتھوں کو کانوں ہاتھوں کو سینے تک اٹھایا اوپر آپ نے گرم لمبی ٹوپیاں لی ہوئی تھی اور جبے پہنے ہوئے تھے پانچ حدیثیں جن میں ذکر یہ ملتا ہے کہ ہاتھ کانوں تک اٹھائے ان میں کسی عذر کا ذکر نہیں ہے جس میں سینے کی بات ہے ساتھ ہی عذر کا ذکر ہے کہ جبہ پہنا ہوا تھا گرم لمبی ٹوپی تھی سردی کا عذر تھا جو کام عذر کی وجہ سے ہو وہ سنت نہیں ہوتا جو عام حالات میں ہو سنت وہی ہوتا ہے میں نے عرض کیا سنت کی بڑی علامت یہ ہے عمل حضور کا ہو صحابہ نے لیا ہو وہ سنت ہے سارے صحابہ جب نماز پڑھتے ہاتھ کانوں تک اٹھاتے ہم بھی نماز پڑھتے ہیں تو ہاتھ کانوں تک اٹھاتے ہیں یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے ہمیں حکم بھی یہ ہے کہ ہم نے سنت پر عمل کرنا ہے نمبر دو ہم اللہ اکبر کہہ کر ہاتھوں کو ناف کے نیچے بانتے ہیں اللہ اکبر کہہ کر ہم ہاتھوں کو ناف کے نیچے بانتے ہیں وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسننف ابن ابی شہبہ میں فرماتے ہیں میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ نے نماز پڑھی اللہ اکبر فرمایا بائیں ہاتھ کے اوپر دائیں ہاتھ رکھا اور ناف کے نیچے رکھا لیکن بہت توجہ فرمائیں میں نے عرض کیا تھا اللہ کے نبی کے جس عمل کو صحابی لے لے وہ سنت بن جائے گا جس کو صحابی اختیار کر لے سنت بن جائے گا حضرت علی المرتضاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حضرت علی میرے اور آپ کے نبی کا ارشاد ہے اقضاہم علی ان صحابہ میں سب سے بڑے قاضی اور جج حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں اقضاہم علی تم میں سب سے بڑے قاضی اور جج حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسروق تعبی کہتے ہیں شاممت و اصحابہ محمد فوجت تو علمہم انتہا الہ ستہ میں نے اصحابہ محمد کے علم کو پرکھا میں نے ان سب کا علم چھے صحابہ میں پایا سب کا علم چھے صحابہ میں بند تھا ثمہ شاممت و ستہ پھر میں نے چھے کے علم کو پرکھا فعلمہم انتہا الہ علی و عبداللہ ان سب کا علم دو صحابہ میں بند تھا ایک کا نام عبداللہ پر مسعود ہے دوسرے کا نام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے یہ حضرت علی فرماتے ہیں مصطفیٰ کی سنت یہ ہے جب بندہ نماز پڑے بائیں ہاتھ کے اوپر دائیں رکھے اور ناف کے نیچے رکھے جس عمل کو خلیفہ راشد نے سنت کہا ہم نے بھی اس کو سنت کہا اس لیے ہم جب نماز پڑتے ہیں ہاتھ ناف کے نیچے بانتے ہیں بہت توجہ فرمائیں بعض لوگوں کو توجہ فرمائیں جی توجہ فرمائیں جی میں اذکراتا حضرت علی نے سنت فرمایا ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کو حضرت علی نے سنت فرمایا اس یہ سنت یہ ہے کہ جب بندہ نماز پڑے ہاتھ ناف کے نیچے باندھے بہت سارے لوگ کی عادت ہوتی ہے فلان بندے کی نماز نہیں ہوئی اس نے ایسے کیوں نہیں کیا اس کی نماز نہیں ہوئی ہمارے یہ چبرجی میں ایک مدرسہ تھا اس مدرسہ میں ایک جہانیے سائد کے بزرگ آئے انہوں نے وہاں پہ آکے نماز پڑھی جب نماز پڑھی تو وہ ہنفی مسلک کے مطابق اللہ کے نبی کی حدیث کے مطابق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سنت بتانے کے مطابق انہوں نے ہاتھ ناف کے نیچے رکھ باندھے اور نماز مکمل کی جب نماز پڑھی جمعہ کا دن تھا اثر کا وقت تھا دو لڑکے دائیں بائیں سے چمٹ گئے بابا جی تمہاری نماز نہیں ہوئی بابا جی کو بڑا تحجب ہوا جیسے ہمارے ہاں کوئی کمپیوٹر پہ پیچھے بیٹھا ہونا تو آگے کہے جی فلاں آپ کا کام ٹھیک نہیں ہوا میں نے چیک کر لیا ہے آگے بابا جی تو ہڈی نماز ٹھیک نہیں ہوئی بابا جی پوچھا پتر کیوں نہیں ٹھیک ہوئی کہتا ہے بابا جی آپ نے نپاک بالو پر ہاتھ باندھے ہوئے تھے اس لیے آپ کی نماز نہیں ہوئی بابا جی بڑے سادہ تھے اور تیم بدباندنے والے بابا جی تھے انہوں نے کہا نہیں پتر میں نے آج صفائی کی تھی ہے کوئی گندہ بہار لیجی تے میں آتھ بنے ہوں نہیں بابا جی ایسے نہیں کرتے بابا جی ایسے نہیں کرتے بابا جی نے کہا یارہ آپ نے کہا نپاک بالوں پر ہاتھ باندھے ہیں میں نے آپ کو دکھا دیا ہے کوئی نپاک بال نہیں میں نے آج صفائی کی ہے دنیا کا ادنا مسلمان قائدہ پڑھنے والا جانتا ہے اگر نپاک چیز جسم کو لگی و نماز ہوتی ہی ناپاک چیز جسم کو لگی اور نماز ہوتی نہیں ہے پھر میرے نبی کی حدیث کا مذاکڑا مصطفیٰ اس کو سنت فرمائے حضرت علی اور مرزا سنت فرمائے ہم کہیں ناپاک چیز لگی تھی نماز نہیں ہوئی بالکل غلط ہے ہاتھ ناف کے نیچے باندھنا سنت ہے حضرت علی نے فرمایا سنت یہی ہے حضرت ابو حریرہ نے فرمایا سنت یہی ہے حضرت انس نے فرمایا تین چیزیں تمام انبیاء کی سنت ہیں سہری دیر سے کھانا افطار جلدی کرنا اور نمبر تین بھائے ہاتھ کے اوپر دائیں رکھنا ناف کے نیچے رکھنا اس لئے ہم نے پوری دنیا میں لوگ کو بتایا کہ سنت مصطفیٰ ناف کے نیچے ہاتھ باننا ہے آج تک ایک محدث ایک صحابی اور کوئی آپ بزرگ نہیں دکھا سکتے جس نے سینے پر ہاتھ باننے کو سنت کہا ہو ناف کے نیچے ہاتھ باننے کو حضرت علی نے سنت فرمایا ناف کے نیچے ہاتھ باننے کو حضرت ابو حریرہ نے سنت فرمایا ناف کے نیچے ہاتھ باننا تمام انبیاء کی سنت ہے جو بندہ ناف کے نیچے ہاتھ باندے بغیر نماز پڑھتا ہے وہ صرف مصطفیٰ کی سنت کا تارک نہیں وہ کموں بیش ایک لاکھ چوبیس زار انبیاء کی سنت کا تارک ہے ناف کے نیچے ہاتھ باندے نماز درست ہوگی ناف کے نیچے ہاتھ نہیں بانتا نماز درست نہیں ہوتی بہت توجہ فرمائیں ہم نماز جنازہ پڑتے ہیں یا نماز پڑتے ہیں ہم اللہ اکبر کہنے کے بعد ہم سنا پڑتے ہیں میرے نبی نے سنا پڑی تھی اسے ابو دوت میں موجود ہے حضرت عبقر صدیق سنا پڑتے تھے حضرت عمر سنا پڑتے تھے حضرت عثمان سنا پڑتے تھے حضرت علی سنا پڑتے تھے ہم آہل و سنت بھی سنا پڑتے ہیں اس یہ نماز ہو پھر بھی سنا پڑنی ہے اگر جنازہ ہو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ موتہ امام مالک ہمارے بہت سارے لوگوں کو موتہ مالک کا تعرف نہیں ہے موتہ امام مالک کے بارے میں علماء کی ایک جماعت کہتی ہے موتہ امام مالک مطن کی حیثیت رکھتی ہے بخاری مسلم اس کی شرع کی حیثیت رکھتی ہے بہت سارے علماء کہتے ہیں اساہ القدب بادہ کتاب اللہ موتہ امام مالک ہے اللہ کی کتاب کے بعد اس زمین پر سب سے صحیح ترین کتاب موتہ امام مالک بہت سارے علماء کرام کے ہاں اس کی حیثیت ہے بہت توجہ فرمائیں دو سو نو صفحہ عبداللہ بن عمر جنازے میں قرآن کی دلاوت نہیں کیا کرتے تھے ہم بھی جنازے میں قرآن کی دلاوت نہیں کرتے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ موتہ امام مالک میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نماز جنازہ کا طریقہ بتاتے ہیں ارشاد فرماتے ہیں جب کوئی میت فوت ہوتی ہے میں اس کے جنازے کے ساتھ ہو لیتا ہوں جب جا کر جنازہ رکھا جاتا ہے میں وہاں پہ کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہہ کر میں اللہ کی حمد و سنا بیان کرتا ہوں پھر تکبیر کہتا ہوں حضور پہ درود پڑھتا ہوں پھر تکبیر کہہ کر میت کے لیے دعا کرتا ہوں ہم اہل و سنت بھی جب جنازہ پڑھیں اللہ اکبر کہہ کے اللہ کے حمد و سنا کرتے ہیں پھر اللہ اکبر کہہ کے مصطفیٰ پہ درود پڑھتے ہیں پھر اللہ اکبر کہہ کے میت کے لیے دعا کرتے ہیں حضرت ابو حریرہ بھی جنازہ اسی طرح پڑھتے ہیں دو سو نو اور دس صفحہ موتہ امام مالک پہ موجود ہے حضرت عبداللہ بن عمر بھی ایسے پڑھتے ہیں ہم اہل و سنت والجماعت بھی ایسے پڑھتے ہیں حضرت جابر کے حدیث ایک سو آٹھ صفحہ ابن ماجہ پر موجود ہے میرے نبی نے صدیق نے اور فاروق نے جنازے میں کوئی چیز مقرر نہیں کی حضرت عجابر فرماتے ہیں حضور نے بھی جنازے میں کوئی چیز مقرر نہیں کی سنا بھی مقرر نہیں درود مقرر نہیں دعا مقرر نہیں صدیق اکبر نے بھی سنا مقرر نہیں کی درود مقرر نہیں کیا دعا مقرر نہیں کی حضرت عمر بن خطاب نے بھی دعا مقرر نہیں کی سنا مقرر نہیں کی درود مقرر نہیں کیا جب حضور ایک چیز کو مقرر نہ کریں مجھے بھی مقرر کرنے کا اختیار نہیں ہے صدیق نے مقرر نہیں کیا مجھے مقرر کرنے کا اختیار نہیں ہے حضرت عمر بن خطاب نے مقرر نہیں کیا مجھے بھی مقرر کرنے کا اختیار نہیں ہے اسی اہل سنت نے کہا جنازے میں پہلی تکبیر کہنے کے بعد سنا پڑھو جو سنا دل چاہے اس کو پڑھو چاہے تو نماز والا پڑھو پھر بھی ٹھیک ہے اور چاہے جللہ سناؤک لوگ کہہ دیتے ہیں جللہ سناؤک دنیا کی کسی حدیث میں نہیں مسجد فردوس میں عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں من احب الکلام اللہ عز وجل ان یقول الاب سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و جللہ سناؤک و لا الہ غیرک اللہ کے ہاں سب سے پسندیدہ کلام یہ ہے بندہ سناؤ پڑھے جللہ سناؤکا والا جب اللہ کے ہاں سب سے پسندیدہ ہے آل و سنت نے کہا جب مقرر نہیں ہے چاہے نماز والا پڑھو چاہے جللہ سناؤکا والا پڑھو دونوں مصطفیٰ سے دونوں صحابہ سے ثابت ہیں جب ثابت ہیں حضور نے مقرر نہیں کیا میں نے مقرر نہیں کیا صدیق نے مقرر نہیں کیا میں نے مقرر نہیں کیا فاروق نے مقرر نہیں کیا میں نے مقرر نہیں کیا اس یہ جنازہ میں کسی چیز کو اپنی طرف سے مقرر کرنا اس دور کی بد ترین بیدت ہے نہ مصطفیٰ کا طریقہ ہے نہ صحابہ کا طریقہ ہے جنازے میں کوئی چیز مقرر کرنا ٹھیک ہے پہلی تکبیر کے بعد سنا ہے دوسری کے بعد درود ہے تیسری کے بعد دعا ہے سنا بھی مقرر نہیں درود میں مقرر نہیں دعا بھی مقرر نہیں بہت وجہ تینوں چیزیں مقرر نہیں ہیں اس لئے ہم نے بھی مقرر عبداللہ بن عمر جنازے میں قرآن کی تلاوت نہیں کرتے ہم بھی نہیں کرتے حضرت عمر سے بھی تلاوت نہیں ہے ہم بھی تلاوت نہیں کرتے حضرت ابو حریرہ سے تلاوت نہیں ہے ہم بھی تلاوت نہیں کرتے ہمارا مسلک وہ ہے جو مصطفیٰ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے صحابہ کا مسلک ہے اگر صحابہ کے مسلک پر ہو راہ راست ہے صحابہ کا راستہ چھوڑ دیا راہ راست جنازے کی بنیادی شرط میت کا موجود ہونا ہے اگر میت موجود نہ ہو اس کا جنازہ پڑھنا درست نہیں ہے میت کی بنیادی شرط جنازے کی بنیادی شرط میت کا موجود ہونا ہے اس دور میں جیسے نماز میں بہت ساری بیدات شروع کر دی گئی اور یوں کہہ دیا گیا جی یہ نماز جو پڑھی جا رہی ہے یہ ٹھیک نہیں ہے سنت کے مطابق نہیں ہے آج دنیا میں قرآن کی تلاوت کرنے والے لوگ تھوڑے اور اگر زمانہ سابق بھی دیکھیں اکثریت تمہیں وہ ملے گی جو دینے میں ایک بار قرآن کی تلاوت کرتے ہیں بسا اوقات چھوٹ بھی جاتا ہے کوئی بندہ نہیں کہتا کسی دن تلاوت چھوٹ گئی ہے یہ بندہ اسلام سے خارج ہو گیا یہ گناہگار ہو گیا کبھی ناغہ ہوا ہے کوئی بات نہیں ہے ہر بندہ برداشت کرتا ہے اس کے باوجود اگر کوئی آج کہے کہ قرآن کی زیر بدل گئی تم سیدھا کہو گے تو کافر ہے مسلمان نہیں کہے زبر بدل گئی کہو گے مسلمان نہیں ہے کہتا ہے شاید مدل بدلی ہے کہتے ہو مسلمان نہیں ہے لیکن بہت تو جو پانچ وقت کی نماز فرض ہے کسی آقل بالے کو ایک وقت بھی چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے مصطفیٰ سے ایک دور سے لے کر آج تک پڑھی گئی جو کہتا ہے تبدیل ہو گئی جو دن میں ایک بار پڑھا جائے اس کی تبدیلی کا جو اعتقاد رکھے تو اسے مسلمان نہیں مانتا جو چودہ سو سال سے پانچ وقت فرض سمجھ کے ہر مسلمان پڑھتا آ رہا ہے وہ کیسے بدلی وہ کس نے بدلی وہ جنازہ جو اس دور سے لے کے آج تک پڑھا جا رہا ہے وہ کس نے بدلا کیسے بدلا بہت توجہ فرمائیں پوری امت کا اتفاق ہے کہ شہید کا غیبانہ نماز جنازہ بلکل درست نہیں ہے میرے نبی نے دو جنازے پڑھے جو حضور سے غیب نہیں حضور سے دور تھے ایک جنازہ پڑھا حضرت نجاشی کا حضور علیہ السلام نے صحابہ کو فرمایا اے صحابہ تمہارے بھائی نجاشی وفات پا گئے ہیں باہر نکلو سوے بناو ان کا جنازہ پڑھو صحابہ فرماتے ہیں ہم باہر نکلے ہم نے جنازہ پڑھا میرے نبی نے چار تکبیریں کہیں سارے صحابہ اس دور سے لے کے آج تک چار تکبیریں کہتے آئیں سب کا اجماع ہو گیا مصطفیٰ نے چار تکبیریں پڑھیں ہم بھی چار تکبیریں پڑھیں گے یہ بتانے والے صحابی کا نام حضرت عمران بن حسین ہے مصطفیٰ احمد میں یہی صحابی ابو عوانہ میں یہی صحابی اور بہت ساری جوہو پہ یہی صحابی فرماتے ہیں میرے نبی نے جو حضرت نجاشی کا جنازہ پڑھایا تھا وہ غیب نہیں تھا ہمیں یوں لگتا تھا جنازہ ہمارے سامنے پڑھا ہوا ہے جس جنازے کو میرے مصطفیٰ دیکھ کر پڑھائیں وہ غیب نہیں ہوتا جو غیب ہو وہ سامنے نہیں ہوتا میرے نبی کا موجزہ تھا جنازہ سامنے آ گیا میرے نبی نے پڑھا دیا اگر جنازہ تیرے سامنے آ جائے جنازہ پڑھا دیا کر اگر سامنے نہیں آتا پڑھانے کی گنجاش بہت وجہ فرمائے عمران بن حسین صحابی فرماتے ہیں حضور نے جنازہ پڑھایا اور عمران بن حسین فرماتے ہیں ہمیں یوں لگتا تھا جنازہ ہمارے سامنے پڑھا ہوا ہے میرے اور آپ کے نبی بیت المقدس تشریف لے گے واپس آئے مکہ کے کفار نے کہا کہ ہم نہیں مانتے آپ وہاں پہ گے ہر واپس آئے ہیں اتنے تھوڑے وقت میں جا کے واپس آ نہیں سکتا اگر واقعی گئے ہیں آپ وہاں کے نشانیاں دکھائیں حضور پریشان ہوئے ہیں رب نے بیت المقدس کو سامنے کر دیا میرے نبی بیت المقدس کو دیکھتے گے نشانیاں بتاتے گے جب تک میرے نبی کے سامنے بیت المقدس نہیں تھا میرے نبی پریشان تھے وہ غائب تھا جب اللہ نے سامنے کر دیا اب غیب نہیں رہا اب حاضر ہے رب نے حضرت نجاشی کا جنازہ میرے مصطفیٰ کے سامنے کر دیا مصطفیٰ نے دیکھا بھی ہے مصطفیٰ نے پڑھایا بھی ہے اگر ہر جنازہ غیبانہ پڑھانا سنت ہوتا شدیق ضرور پڑھاتے فاروق ضرور پڑھاتے عثمان ضرور پڑھاتے علی ضرور پڑھاتے کموں بیش سوال لاک صحابہ میں سے کوئی ایک صحابی تو کسی کا غیبانہ نماز جنازہ پڑھاتے لیکن جب کسی ایک نے بھی نہیں پڑھایا معلوم ہوا یہ سنت نہیں ہے یہ خصوصیت تھی مصطفیٰ کی جو مصطفیٰ کی خصوصیت ہو وہ امت کے لئے سنت ہے حضور نے بیق وقت نو بیویاں نکاح میں رکھی امتی کو رکھنے کی گنجیش ہے کیونکہ یہ خصوصیت ہے اللہ کے رسول کی امتی کو اجازت نہیں اگر صحابہ رکھتے تو ہمیں پتا چل جاتا سنت ہے صحابہ نے نہیں رکھی ہمیں یقین ہو گیا سنت نہیں یہ مصطفیٰ کی خصوصیت ہے حضور سو کر اٹھے وضو نہیں کیا نماز پڑھ لی دو سو انتر صفحہ بخاری جلد اول پر ہے امی عائشہ صدیقہ پوچھتی ہیں حضور سو کر اٹھے ہیں آپ نے وضو نہیں کیا نماز پڑھی فرمایا عائشہ میں محمد کی آنکھیں سوتی ہیں دل نہیں سوتا یہ مصطفیٰ کی خصوصیت ہے آج کوئی بندہ سو کر اٹھے وضو نہ کرے نماز پڑھے بلکل اس کی نماز نہیں ہوگی حدیث تو ہے لیکن سنت نہیں خصوصیت ہے مصطفیٰ کی یہاں پہ غیبانہ نماز جنہذا غیب نہیں تھا مصطفیٰ کے سامنے آ گیا تھا اگر تیرے بھی سامنے آ جائے پڑھ لیا کر سامنے نہیں آتا پڑھنے کی گنجائش ہے ایک جنازہ اور بھی حضور نے پڑھایا ہے اٹھارہ سو ساٹھ صفحہ اٹھال اسابہ میں ابن حجر رحم اللہ نے سند کے ساتھ لکھا معاویہ بن معاویہ مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور طبوگ میں تھے جبرائیل حاضر خدمت ہوئے عرض کیا حضور کیا آپ معاویہ بن معاویہ مزنی کا جنازہ پڑھنا چاہتے ہیں حضور نے ارشاد سرمایا ہاں بالکل معاویہ بن معاویہ کا جنازہ پڑھنا چاہتا ہوں جبرائیل اسلام نے پر مارا حدیث کے صاف لفظ ہیں نہ کوئی ٹیلا رہا نہ کوئی درخت رہا نہ کوئی پہاڑ رہا نہ کوئی بلندی رہی سب برابر ہو گیا حضرت جبرائیل اسلام نے معاویہ بن معاویہ مزنی کی میت کو اٹھایا اللہ کے نبی فناظرہ الیہی وصلہ علیہی اللہ کے نبی نے اس کو دیکھا بھی ہے اللہ کے نبی نے جنازہ پڑھایا بھی ہے میرے مصطفیٰ نے اپنی پوری دنیاوی زندگی میں ایک جنازہ بھی بغیر دیکھے نہیں پڑھایا اگر تجھے نظر آتا ہے پڑھا لیا کر اگر نظر نہیں آتا پڑھانے کی گنجائش ہے صدیق کو ساری زندگی دور کا جنازہ نظر نہیں آیا نہیں پڑھایا فاروق کو نظر نہیں آیا نہیں پڑھایا حضرت عثمان کو نظر نہیں آیا نہیں پڑھایا حضرت علی کو نظر نہیں آیا نہیں پڑھایا سوالاک صحابہ کو نظر نہیں آیا نہیں پڑھایا دم عثمان کے بدلے کے مطالفے میں حضرت امیر معاویہ شام سے آ کر لڑتے تو ہیں لیکن حضرت عثمان کا غیبانہ نماز جنازہ نہیں پڑھتے اگر سنت مصطفیٰ ہوتی صحابہ کلی دور پر کیسے چھوڑ دیتے سنت ہوتی صحابہ عمل ضرور کرتے لیکن میرے دوستو کسی شہید کا غائبانہ نماز جنازہ دنیا کی کسی من گھڑت حدیث سے بھی ثابت نہیں ہے اگر کوئی بندہ چھوٹی سی کولی رکھ کے اس پہ قرآن پڑھ کے اپنے بند کمرے میں عصال سواب کرے تو کہتا ہے بیدت ہے میں اس کی تائید نہیں کرتا لیکن تو بندے جترہ بڑا استحار چھپوا کے روڈ پہ لگا کے اس عمل کو اختیار کرے علل اعلان بیدت بڑی ہوتی ہے چھوٹی ہوتی ہے اس دور کی بہترین بیدت غائبانہ نماز جنازہ ہے بہت توجہ فرمائے ایک انپار بندہ ہمارے ہاں ہمارے علاقے میں چھوٹا سا قصبہ ہے تھٹھا اس میں بزار میں جا رہا تھا چند جہالے ملے پوچھا کیا ہو رہا ہے جی گائبانہ نماز جنازہ کا پمفلٹ تقسیم ہو رہا ہے ان نے کہا جی خیر ہے کہاں پہ جنازہ ہے ارشاد فرمایا جی جہانیاں شہر میں جنازہ ہے ہمارے حافظ صاحب جنازہ پڑھانے آ رہے ہیں سائل نے پوچھا جی میت وہاں پہ ہے کہتا ہے جی میت تو نہیں ہے تو اس نے کہا چلو پھر گھاری پڑھ لیں گے سنت ہوتی تو ایک صحابی اس پہ ضرور عمل کرتا اگر سنت ہوتی چاروں آئمہ میں سے ایک امام تو اس پہ عمل کرتا لیکن کسی نے نہیں کیا پوری امت کا موقف اور ہے یار لوگ کا موقف اور ہے ہم آہل و سنت ہیں سنت کے پابند ہیں کسی بیدت کو اختیار کرنے کو تیار نہیں ہے بہت تو جو فرمائے جی ہر مین شریف این میں جانا ہوا ایک بزرگ مل کے جن سے میرا تبصرہ ہوتا رہتا تھا کہ جنازہ اونچا ہے یا اہشتہ ہے اللہ کا کرنا جنازہ بھی ہم کٹھے بھی ہوئے جنازہ بھی آ گیا جنازہ ان نے پڑھا تین منٹ میں اب تین منٹ میں جنازہ پڑھا گیا جنازہ پڑھا سرن جب جنازہ ختم ہوا میں نے کہا بزرگو ایک دو باتیں سمجھ نہیں آئیں آپ پنجاب میں کہتے تھے کہ یہاں ہر مین شریف این والے ہمارے ہیں یہ آپ کے تو نہیں نکلے کیونکہ آپ کا جنازہ کونے گھنٹے کا ہوتا ہے یہاں تین منٹ کا تھا اس یہ وقت کی مقدار نہیں ملتی ان کا جنازہ اور ہے آپ کا اور ہے آپ کا جہرن تھا ان کا سرن نے بات سمجھ نہیں آئی ویسے ایک بات اور بھی ارز کر دوں میرا جانا ہوا مروڑ شہر میں مروڑ شہر بارڈر ایریا بہاول نگر کا ہے میں تقریر کر رہا تھا ایک بندہ کھڑا ہوا کہتا ہے یاراج یہاں پہ ایک جنازہ ہوا ہے جنازے میں دو بندے بے ہوش ہو گئے ہیں میں چلو ایک واقعہ تھا شام کا پروگرام میرا ویہاڑی میں تھا میں نے تقریر میں کہا یہ کیسا جنازہ ہے دو بندے بے ہوش ہو گئے ویہاڑی کا بندہ کھڑا ہوا کہتا ہے ہمارے گاہوں میں تین بے ہوش ہو گئے تھے جنازہ ہو رہا ہے وہاں پہ دو منٹ کا جنازہ تیرا پونے گھنٹے کا جنازہ آپس میں نہیں ملتا وہاں جنازہ سرن ہے تیرا جارن ہے آپس میں نہیں ملتا بہت توجہ فرمائیں ڈاکٹر شفیق جو مسلکن جارن قرارت کرنے والوں کے مسلک کا امام اور مقتداء ہے اپنی کتاب نمازِ نبی میں لکھتا ہے کہتا ہے میرے نبی کی سنت یہ ہے جنازہ آہستہ پڑھا جائے اللہ کے نبی نے جو اوچہ جنازہ پڑھا تھا وہ امت کو سکھانے کے لئے پڑھا تھا سنت نہیں ہے سنت آہستہ ہے جو عمل اللہ کے نبی سکھانے کے لئے کریں وہ عمل سنت نہیں ہوتا وہ فقط سکھانے کے لئے ہوتا ہے اللہ کے نبی نے زہر میں نماز زہر کی نماز میں قرآن اوچہ پڑھا سب کہتے ہیں سنت نہیں ہے میرے نبی نے سنا اونچی پڑھی سب کہتے ہیں سنت نہیں ہے میرے نبی نے تاول اونچا پڑھا سب کہتے ہیں سنت نہیں ہے میرے نبی علیہ السلام نے آمین اونچی فرمائی ہم کہتے ہیں وہ بھی سنت نہیں ہے جیسے یہاں پہ مانگے ہو جہاں پہ مانگے ہو کہ جنازہ اونچا اللہ کے نبی نے سکھانے کے لئے فرمایا تھا اس نے لکھا ہے سنت آہستہ ہے آہستہ پڑھو سنت ادا ہوگی اہستہ نہیں پڑھتا سنت ادا تو ہم نے جنازہ کس کے مطابق پڑھنا ہے جی سنت کے مطابق سنت کے مطابق جنازہ ان کی کتاب میں میں لکھا اہستہ ہے نسائی میں لکھا ہے سنت جنازہ اہستہ ہے ایک دو منٹ توجہ فرمائیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے جنازے میں صرف شروع میں رفائدین ہے اس کے علاوہ کہیں رفائدین نہیں ترمزی میں موجود ہے حضرت ابن عباس سے ہے صرف شروع میں رفائدین ہے اور کہیں رفائدین نہیں میں نے عز کیا ہم کس کے پابان جی سنت کے اگر سنت کے مطابق عمل ہے تو عمل قبول ہے اگر عمل سنت کے مطابق نہیں ہے تو عمل قبول ہے اس لئے جن چیزوں کو اللہ کے نبی نے مقرر نہیں کیا ہم نے مقرر نہیں کیا جن چیزوں کو اللہ کے نبی نے مقرر کیا ہے ہم نے بھی مقرر کیا ہے جس طرح پر مصطفیٰ کے بعد صحابہ نے جنازہ پڑھا ہم اسی طرح پبند ہیں آخری درخواست سن لیں جس کام کو میرے نبی نے چھوڑ دیا ہے اس کا چھوڑنا سنت ہے جس عمل کو میرے نبی نے نہیں کیا اس کا نہ کرنا سنت ہے جس عمل کو میرے نبی نے کیا صحابہ نے اختیار کیا وہ عمل سنت ہے ہم سنت کے پبند ہیں چھوڑے ہوئے عمل کو بھی ہم اختیار نہیں کرتے نہ کیے ہوئے عمل کو بھی ہم اختیار نہیں کرتے ہم اہل سنت سنت کے پابند ہیں سنت پر چلیں گے دونوں جہانوں میں کامیابی ملے گی اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے وَآخِرُ دَعْوَانَا عَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ تو جو فرمائیں یہ ایک پرچی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دنازہ پڑھایا اور میں نے دعا سنی میں نے پہلے ارز کر دیا ہے کہ اللہ کے نبی نے اونچہ کیوں پڑھایا تھا جی سکھانے کے لئے ساتھ میں نے ان کی کتاب نمازِ نبوی میں ڈاکٹر شفیق نے لکھا ہے کہ اونچہ جنازہ اللہ کے نبی نے سکھانے کے لئے پڑھایا تھا بطور سنت نہیں تھا سکھانے کے لئے حضور نے زہر میں بھی قرآن اونچی آواز سے پڑھا تھا اگر ہر کیا ہوا عمل ہے تو پھر زہر میں قرآن بھی اونچہ پڑھنا چاہیے تو اللہ کے نبی نے کبھی کبھار یہ عمل سکھانے کے لئے کیا تھا صحابہ نے سیکھ لیا اس لئے آگے کوئی اور کرنے کی گنجائش اور ضرورت نہیں ہے ان کے علماء نے بھی لکھا ہے جس سرنوی پڑھنے حدیث سے ثابت ہے جارنوی پڑھنے حدیث سے ثابت ہے ہم کہتے ہیں حدیث سے ثبوت کی بات نہیں بات سنت کی ہو رہی ہے جس پر صحابہ نے جس طرح عمل کیا ہمیں اس طرح عمل کرنے کی اجازت ہے اس سے بڑھانے کی اجازت نہیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ